بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے تفصیل سے بات کروں گا مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک وہ معاملہ شروع ہو گیا جس معاملے کو ایک مدت سے ٹالا جا رہا تھا اور وہ معاملہ کسے پاسے ٹلنت آن ہی سی رہا یعنی سمجھیں کہ بلی سامنے سی تھی کبوتر کھا ماندک ارلنڈا سی تو بلی نے تھی نہیں جانا سی بلی تھی جناب گھرا رہی سی تاک میں تھی بقایات عورتیں حملے بھی کر رہی سی اور کبوتر بچارا جا رہا تھا سمجھتا سی کہ یار کوئی گالنے چلو سمجھا لنیا وہ کبھی جا کے جانا وڈی بلی نکندہ سی چھوٹی بلی نکندہ سی کہ یار نکندہ سمجھا ہو لیکن وہ باز نہیں آرہا تھا اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں بلی تو نہیں بلکہ بھیڑیا ہے اسرائیل ٹھیک ہے اس نے جو کچھ جتنے ظلم اس نے کی ہے اس کے بعد اب ایران کے اوپر ایک یعنی بقایات عورتیں ڈور ڈائی کا مقامہ آ گیا تھا اگر ایران اسرائیل کو پر حملہ نہ کرتا تو ایران کی اپنی اگزسٹنس بقایات خطرے میں تھی بہت ایک سنجیدہ معاملہ ایران کے لیے بن چکا تھا اس لیے اس نے وہ حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں اب اسرائیل جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حملہ کرے گا پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں کہ ابھی تک پاکستان کے ٹی وی چینلز جو کچھ بتا رہے ہیں اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ٹی وی چینلز رپورٹ نہیں کر پا رہے یا یوں کہہ لیں کہ ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی میں یہ نہیں کہا رہا کہ مجھے زیادہ سمجھ آئے لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل باتیں ابھی تک لوگوں کے درمیان نہیں آسکیں تو وہ اینگل جو ابھی تک نہیں آئے میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے تک پہنچا دوں اس لئے اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھئے گا اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں کہ کل ایران نے اٹیک کیا یہ کوئی پاکستان کے ٹائم کے مطابق کوئی پونے یارا یاراوے دیکھو اللہ ٹائم سی رات کو تو اٹیک کیا گیا کوئی کہتے ہیں چار سو مزائل داگے گئے کوئی کہتے ہیں جناب ایک سو اسی مزائل داگے گئے کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب دو سو دو مزائل داگے گئے لیکن یہ بات بحال سارے کہہ رہے ہیں کہ مزائل مارے گئے پائیں بلسٹک مزائل ہیں اب بلسٹک مزائل اور دوسرے مزائل میں کیا فرق ہوتا ہے موٹی موٹی بات جو ہے وہ میں سمجھانے کوشش کرتا ہوں کہ بلسٹک مزائل ہوتا ہے گائیڈڈ مزائل اس میں لور اینج بھی ہوتے ہیں اس میں لانگ ریج بھی ہوتے ہیں اب یہ جو میڈیم رینج کے بھی ہوتے ہیں تین طرح کے ہوتے ہیں لیکن جو اصل بلسٹک ہوتے ہیں وہ میڈیم اور لانگ ریز کے ہوتے ہیں تقریباً کوئی کم او بیش دو سو سے زیادہ کی مزائل جو ہے وہ مارے گئے ہیں یہ مستند تلات آ رہی ہیں یہ مزائل جو ہے یہ سر جہاں مارے گئے ہیں یہ جگہ ہے جناب اسرائیل کا ایک ائر بیس ہے جس کو نوٹم ائر بیس کہا جاتا ہے یہ وہاں پر ایف تھرٹی فائیو تیارے کھڑے ہیں یہ وہ ائر بیس ہے جہاں پر ایرانی کہتے ہیں کہ یہاں سے اڑ کے اسرائیل نے ساڑھے دو ٹیک کیتے ہیں ایتھوم ایک جو انہوں نے ایران کے اندر دورے پر آئے ہوئے ایک بہت بڑی ہستی کو شہید کیا اور دوسرا حسن صلی اللہ صاحب کو شہید کیا تو کہتے اسی ایس کر کے ہوتے نشانہ بنایا ہم نے عبادی کو نشانہ نہیں بنایا ہم نے ان جگہوں کو نشانہ بنایا جہاں سے ہم پر حملہ ہوا اچھا اب وہ جو ائر بیس ہے وہاں پر سر میں آپ سے بزارش کروں کہ کم او بیش اس بات کے اوپر تقریباً تمام میڈیا کی جو سائیڈز ہیں وہ برطانی ہو وہ ایرانی ہو وہ امریکن ہو ان کا کوئی تقریباً جو اتفاق بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ وہاں پر کوئی فیفٹی ون میزائل جو ہیں نا وہ جا وجینے پاہنے ہوتے ٹھیک ہے یعنی اس کے باوجود کہ ائر ڈوم سسٹم آپ نے سنو آگا اچھا ائر ڈوم سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ مڑے موٹے جو آنے ہیں نا راکڑ شاکڑ اس کو پکڑنے کے لیے جو پیٹریٹ ایک سسٹم ہے اسرائیل کا اس کو روکنے کے لیے جو انہوں نے بنایا وہ کتنا کتے انہوں نے چکمہ دے کے اپنے ٹارگرنوں جا کے وجیند ہے ٹھیک ہے یعنی اگر فرض کریں آپ نے دس نظائل مرے تھے ایک قدہ جا کے وجی جائے گا تو اس اعتبار سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں دوسرا ایک ایرو سیریز ہے جو انہوں نے اپنا ایک سب سے اچھا اے ڈیفینس سسٹم بنایا وہ بھی اس میں انہوں نے استعمال کیا اور ان دونوں سسٹم میں مل کر ایک بڑی جو تعداد تھی مزائلوں کی اس کو روک لیا بڑی تعداد کو روک لیا وہ جب دوم ہے گا انہوں نے اے ڈوم ہے گا انہوں نے بھی روک کیا شامانوں لیکن وہ چھوٹے بوٹے شامان روک تھا اوڈی کو ایڈی اہمیت نہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہیں ہے لیکن جس لئے بلسٹک مزائل ہیں تو پھر اوڈلی ہو رہا ہے دنیا کا سب سے بہتر ڈیفینس سسٹم رہا ہے نا سر وہ امریکہ کے بعد وہ اسرائیل کے پاس ہے اچھا اب وہ جا کے کوئی ففٹی ون مزائل کہا جاتا ہے وہاں پہ کر رہے ہیں اب اس ایئر ویس کے اوپر کتنا نقصان ہوا ہے یہ اس بارے میں بھی کوئی تلات نہیں ہے یہ نہیں مجھے پتا اور اس بارے میں چونکہ ظہر ہے اسرائیل نے کچھ بتایا نہیں ہے اسرائیل کہہ رہا ہے کسی سارے روک لے ہیں میں نے مختلف جو ٹویٹس ہیں وہ دیکھیں ہیں لوگوں کی انہوں نے کہا جانا آپ چار سو مزائل مارے آدھے بندہ ایک زخمی ہویا اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ اس بار جو ایران ہے انہیں سچی موچی مزائل مارے ہیں اور وہ یعنی پچھلی بار کی دفعہ نہیں تھا کہ جس طرح دس کے مارے تھا میں راتی بار آگی ایک منٹ سے چھڑنے جائے انہوں نے اپنا سارا سسٹم مون کر لیا انہیں چھڑے اور روک لے گال ختم ہو گئی اس بار ایسا نہیں تھا اس بار انہیں کسی کو نہیں بتایا تھا کسی کس ٹیم مارے ہیں یہ سب کو اندازہ تھا کہ آج راتی واج جنگے کال واج جنگے واج جنگے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کس ٹیم مارے ہیں ایران نے یہ اٹیک کیا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اسرائیل جو ہے بڑا خوفناک اٹیک کرے ہو سکتا ہے جب تک آپ کا اس ویڈیو ہے تب تک وہ اٹیک ہو چکا ہو لیکن ابھی تک جو اٹیک نہیں ہوا اس کی کیا وجوہات ہیں لوگ پہ تھوڑی سی آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتاؤں گا کہ اگر وہ اٹیک ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے اور اس کے پاکستان پر کیا اثرات آ سکتے ہیں اچھا جی یہ جو اٹیک ایران نے کیا ہے نا سر اس کے اٹیک سے ایک دن پہلے ریشن پرائیم نیسٹر جڑانا پائیں خود دورہ کر کے واپس گیا جی اگلے دن ایران نے جنا کھڑکا ہاں آ رہا ہے اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے رشیہ کو کم از کم لوپ میں ضرور لے لیا کہ جناب اسی اٹیک کرنا جی اسیت انداز نے بھی آیا اب رشیہ نے کس حد تک اس کی سپورٹ کی بھی ہے رشیہ نے انہوں خود ہی باک نہیں پھڑی یہ رشیہ نے کس نہ کہا ہے کہ جناب اسی تیرنا خلوم آگے موڑا نہ موڑا لاؤگے میدان جنگ ہی بکھی جائے گی تو بس لمیہ پال آنگے امریکانوں یہ ابھی میرے علم بات نہیں ہے یہ تو جب جس پہلے جنگ بقیدہ شروع ہوئے گی پھر پتہ لگے گا نا لیکن رشیہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ اس معاملے میں اون بورڈ تھا یہ بات گن فرم ہے اسی طرح چائنہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی ان چیزوں کا علم تھا اب یہ اٹیک جو ہے یہ ہو گیا ابھی تک جو امریکہ اور اسرائی نے بقیدہ حملہ نہیں کیتا اور ان کو جواب نہیں دیا تو صرف اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ یہ اسیس کر رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو جواب دیں گے تو یہ جنگ کتنی پھیل سکتی ہے اگر رشیہ آ گیا درمیان میں اگر ایران کے ساتھ چائنہ کھڑا ہو گیا تو یہ جنگ کتنی کے پھیلے گی اور کتنا کا نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ امریکہ کے اس خطے کے اندر بہت سارے سر دیادیاں ہیں بہت سارے اڈے ہیں تے امریکہ دی واشنگٹن ڈی سی تے اٹیک کرنا جڑا ہے وہ ذرا مشکل ہوئے گا پر جڑے بیاری بیرے اتھنگل ہوتے ہیں میڈل ایسٹ انہوں نے اٹیک کرنا آسان ہوئے گا تو لہٰذا اب وہ اس چیز کو اسیس کر رہے ہیں کہ رشیہ کنہ کے نارکھ ہوتا ہے اب وہ جب اٹیک کریں گے تو بھی پیدا چل سکے گا کہ رشیہ کنہ کے نارکھ ہوتا ہے لیکن اگر وہ اٹیک کرتے ہیں جس کا 90% چانس ہے کہ اٹیک ہوگا تو صرف ایک نہ کم از کم بھی جنگ ہوگی تو بڑے محدود پر ماننے کے پر جنگ شروع ہو جائی اور یہ میڈل ایسٹ کو اپنی جو ہے اس میں لے لے گی ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر ہوگی تو پھر تیل کا کریشس دنیا بھر میں جنم لے گا جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں مہنگائی ایک بار پھر بڑے گی جنگ کھیڑ نہیں ہوندی زنانی علی تسی ایک طرح ناجہ سنے آنا یہ بات بلکل سچ ہے یعنی جنگ مزاک نہیں ہوتا یہ بڑا سیریس میٹر ہوتا ہے جس بات اپنی جگہ پہ غصہ اسرائیل تے اپنی تھا بلکل ہے سب کو ہے جو ایران نے اٹیک کیا ہے تہران ہی چیزے جڑا منائی جانا مجھایا جانا جڑا راتی لارج منائی جا رہے اسی میں مختلف محفلوں میں بیٹھا ہوں جا کے تے انہوں نے بڑے خوش سن لکی ایک دو جگہ پر تے مٹھائیاں آفر ہو گئے کہ پا جی مٹھائی کھاؤ ایران نے دیکھیا جو کام پاتا تو یہ اپنی جگہ کے اوپر خوشی یا جوش یا جذبہ اور بلکل جائز جذبہ بلکل جائز غصہ اسرائیل کو پر جو انہیں ظنٹا ہے اس کے خلاف لوگوں کے اندر جذبہ ہے غصہ ہے اور نفرت ہے انہیں جائز نہیں بلکل جائز جسٹیفائیڈ ہے مگر سر اس کے بعد کیا ہوگا یہ ایک اہم بات ہے اچھا اب فرض کرتے ہیں کہ اسرائیل نے اٹیک کرتا تو اس کے اثرات پاکستان کے اوپر کی آئیں گے سر پاکستان کے پر اس کے اثرات جو ہیں وہ یہ آئیں گے کہ یہاں پر ایران کی 99% سپورٹ موجود ہے سر عوام کے اندر 99% یعنی اس بات سے ہٹ کر کہ کوئی اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا جو ایران کا فرقہ شیعہ فرقے کی بات کرو 99% لوگ جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے اور وہ اسرائیل کی نفرت میں کھڑے ہیں کیونکہ اسرائیل نے بقاعدہ یعنی ظلم دے پارٹ آئے ہیں پاہے ہیں لہذا ان کے ساتھ کسی کی کوئی محبت نہیں ہے اچھا اب یہ نفرت جو ہے یہ اسرائیل کا کتنا نقصان کرے گی یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہاں اس نفرت کے نیجے میں پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے نا اس پر پریشر ضرور رہے گا کہ ایران کا ساتھ دیں اور پاکستان کسی بھی صورت ایران سے پیچھے نہیں آٹ سکتا ساڑھے بارڈر جڑے پائے ہیں نال ساڑھے مفادہ دنے کے دوجہے نہ سانجھے ہماری کلیشنل جو ہے وہ آپس میں ٹائز ہیں مذہب دے کے دہا دے یہی گیا ہے اور بہت سارے تلق واسطے رشتے گئے ہیں ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے لہذا ایک سیریس جو معاملہ ہے وہ شروع ہو جائے گا مگر پھر ظاہر ہے کہ جو دنیا کے بڑے ہیں جو پاکستان سمیت دیگر معاملات کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کوئی شما سوچی ہونی ہے فیلال میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو پاکستان کا اس سے دور رہنا بہت مشکل ہو جائے گا چیزیں سیریس لیول پر چلی جائیں گی اور پاکستان ایک اٹامک پاور ہے سر یہ بات اسرائیل کو معلوم ہے تو جتے اسرائیل رسیہ اور چائنہ نو گیج کرتا پھر دینا کہ انہوں نے رسپونس کننا کھائے گا انہوں نے پاکستان نو بھی ذہن چھ رکھا گا ویسے پاکستان تے ہر والے انہوں نے ذہن چھ رکھا گا کہ اندروں سانو بہت نقصان ہو سکتا ہے ہر والے ساڑ دو ڈر دینے چنگا ہے رہنا بھی چیزیں رہنا اور اسرائیل کو دراز ساڑا رہنا بہت زیادہ ضروری میں اس بات کو اس طرح سے دیکھتا ہوں بہل اب میں آپ سے گزارش کروں کہ جو آپ نے تھم نل بھی دیکھا ہوگا ایک وکیل جو ہیں کازمی صاحب وہ آج کازی فائیسہ صاحب کی عدالت میں گئے اور وہاں پر جا کے جو انہوں نے بطمیزی کی کہ یہ غیر ایڈی عدالت ہے اور جناب اپنے لوگ ہیرو گری کرنے دی کوشش کی تھی جس پر کازی صاحب نے ان سے کہا کہ جناب آپ باہر چلے جائے اور پھر عدالتی عملے سکا کے باہر نکال دیں اب جو امرانڈوز ہیں جو یوتھیا وائرس والے ہیں وہ جناب اس بندے کو ہیرو بنانے کے چکر میں اور وہ صرف ایسے لیگے آج کہ وہ ہیرو بنے گا اور وہ اس کا خیال تھا کہ وہ اس کے بعد اگر الیکشن بھی آ رہے نا پائے نا اکتی 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 اکتوبر نو سپریم کورٹ بار کا الیکشن بھی ہے نا تو جو وکلا کی طرف سے گفتگو ہو رہی ہے اس کو اس تناظر میں بھی دیکھا جائے میں صرف اس طرف اشارہ اس لیے کر رہا ہوں اچھا اب یہ جو معاملہ ہے اس میں وہ وکیل صاحب نے جو بھی برتمیزی کی اس کے بعد فواد چودری صاحب جو ہے وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جناب قاضی صاحب جو ہیں وہاں پہ عمریت قائم نہ کریں عدالت کے اندر اور پولس کے ذریعے باہر نکلونا بڑی غلط بات ہے اور یار فواد چودری صاحب کو مطلب یہ بات حالانہ کہ وہ وکیل ہیں اور وکیلان نے خاندان چونے بغیادہ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ عدالت ہے وہ سپریم کورٹ ہے وہ ڈی چوک نہیں ہے اتھے جڑا مرضی آگے جو مرضی کہندہ پھر ہے جنہوں مرضی کہندہ پھر ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ عدالت ہے وہاں کا ایک ڈھکورم ہے جو متعلقہ وکیل ہے وہ ہی بات کرے گا ٹھیک ہے لیکن فواد چودری صاحب جو ہے نا انہوں نے اس بات کو ہلکا سا رنگ دے گیا دیکھیں عدالتی عملے میں اور پولس سے بھی بڑا فرق ہے پایا پولس کے ذریعے باہر نکلوانا دھکے دے کے باہر نکلوانا وہ ایک وکلا کو اشتیال دلانے والی بات ہے عدالتی عملے نے باہر نکال دیا اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے تو جو سچ ہوتا ہے نا ہنڈر پٹسنٹ پیور جو ہوتا ہے نا وہ سچ ہوتا ہے ذرا سی ملاوٹ جو ہے نا وہ سچ کو جھوٹ بنا دیتی تو انہوں نے حلکی جی ملاوٹ کی تھی عدالتی عملے دھانے دیتے پولس لہ آتا یہ نہیں لکھ دیا تو گالے کے ساتھ دیکھتے چلی گئے ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا اوہ والا سین ہوندہ اچھا اب ویسے قاضی صاحب جو ہے وہ چیف جسی صاحب پاکستان ہے آج انہوں نے کہا بھی کہ میرا مسئلہ یہ ہے میرا قصور یہ ہے کہ میں برداشت کا جاتا ہوں بلکل ٹھیک بات برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر یہ آپ کی پرسنل میٹر نہیں ہے یہ اس کرسی کا تقدس ہے جس پر آپ تشریف فرمایا ہے سر چیف جسیس او پاکستان ہے سپریم کورٹ او پاکستان پاکستان کی سب سے بڑی ادالت ہے اب تک کی یعنی آئین ادالت ہے یہ نہیں بڑی اب تک کی آج کے دن تک سب سے بڑی دلت ہے یہ ادت قدس نہیں ہیں اتھے آگے کوئی جڑانا وکیل ہوئے یا کوئی بھی بندہ ہو سافی ہو نان سافی ہو کوئی عام آدمی ہو کوئی حکمران ہو اتھے آگے ہنگی بتمیزی کرے پاہ جی سدھا سدھا یعنی تو انہیں دالے جندر کرو میرا خیال ہے کہ ضرورت سے زیادہ برداشت کا رویہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ جا کے نقصان دے ہو جاتا ہے اور قاضی صاحب جو ہیں وہ آج ہیں اپنا جج صاحب پچیس اکتوبر تک وہ چیف جسی سے ہے پچیس چھبیس کو وہ نہیں رہیں گے تے اید راب اہلے نا بلینے پائے نا کہ چیف جسی نے جو مرضی کہلو اغلی دی بھی بیشتی ہوئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کرسی کا تقدس جو آنا اس کو برکرار رکھا جائے ان کے حلاف ایکشن ہونا چاہیے انہیں فواج چھوڑنے تے مصدر چھوڑو لیا نا کہ وہ پلس دے ذریعے انہوں باہر کڑھا آتا تکیمرو آکے سچی بات ہے وجڑے تکے ہی چاہیے تھے تھا باہر نہیں کرنا چاہیے تھا اندر کرنا چاہیے تھا اور کاروئی شروع اڑی چاہیے یہ سائیڈ پہ یہ جو اپنا ساکم نسار کی دالت تھی یہ جو کھوسا کی دالت تھی یہ جو افتخار چودری ڈپر کی دالت تھی جس طریقے سے بیہیو کرتے تھے یار یعنی پرائیم نیسٹرز جو ہے انہوں نے جناب تنی منٹی کارو پیشتے نے پھڑکے یہ وکیل صاحب اتوترے ہیں کہ چیف جسیس دالت اللہ آگے بیٹھے ہیں انہوں نے آگے باتمیس کری جا رہے ہیں وہ عمران خان کی درخواست ہے کہ جناب آپ نے یہ جو بینچ کانسٹیٹوٹ کیا ہے یہ غیر آئینی پانچوں کے پانچوں جائج صاحبان نے اسے ٹیم دلائل تھوڑے درخواست ریجیکٹ کرتی یعنی اوہی کیک آؤٹ عمرانڈو وکیل بھی کیک آؤٹ تو عمران خان دی درخواست بھی کیک آؤٹ تکو تک کی کام تو یہ ضرورت سے زیادہ برداشت میرا خیال آپ نہیں کرنی چاہئے آپ اگر آئینی دالت بنتی ہے اور اگر جو بھی اس کا ترکی کار ہوگا اس میں یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ جناب قاضی فائزہ صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے گا آئینی دالت کی اندر تو اوہ اکلادہ بیاس ہے گی اوہ اکلادہ گا لیں گی نا اوہی تام اکلادہ گا لیں گی لیکن یہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس کی اس کی جو کرسی کا تقدس ہے مو سر کتے جائے گا انہا پیار نہیں کرنا چیزہ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ برداشت وہ درست نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے ہو سکتا ہے جو مجھے لگ رہا ہو وہ آپ کو نہ لگ رہا ہو مگر جو بھی آپ کو لگ رہا ہے لکھے زور لیکن تہذیب کے ساتھ فیل وقت تیت رہے ملتے گلے بھی لاؤں